نمشکار آپ جوٹ چکے ہیں جیکٹ ٹائمز کے ساتھ اور میں ہوں محیط شرما دوستو ہمیں ہر روج دیکھا جائے تو گراؤنڈ ریالیٹی دکھانا ہمارا ایک کرتاب ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کرے تو وہاں پہ ہاہا کار مچ ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں ڈپارٹمنٹ کی بات کرے کبھی ریونیو کی بات کرے ہر ایک ڈپارٹمنٹ دیکھا جائے تو لوگ درودر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور کام ان کے بالکل نہیں ہو رہے ہے گنیز جی کیا مسئلے ہیں جا آپ کے جو آپ اتنی دوسرے آج ہمارے پاس خوڑ میں ہے کیا کہیں موش جی پہلے تو میں آپ کا دھنیباد کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا کھیمتی بخت ہمیں دینے کے لیے دھنیباد اور آپ شاید زیادہ بیزی ہوں گے جو ہمیں سمیں دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا دل کی گہرانیوں سے شکریہ دکھتا ہوں موش جی مسئلہ ہمارا جی ہے کہ تسیل کھڑا والی کا ہے میں ایک چلی میرے لیشن میں میرے ریل جیجا ہی تھے جو پی ڈو 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 ڈی میں بیواغ میں برک کولی ملہ گینگ کولی تھے ان کی کچھ پیچھلے لینوں کچھ کرٹیکل بیماری سے ڈیتھ ہو گی تھی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو چاہے بینک کا ہو جا کہیں کہیں بھی ہو وہ کچھ ڈاکومنٹ جو تسیل کسے ہی ملتے ہیں تبھی جا کر پراسیس چلتا ہے اور ہم نے وہ جو سرو 43 کے لیے اپلائی کرنا تھا اس کے لیے میں ہم نے تسیل کھڑا والی سنگ میں اپلائی جو لیگل ہائر اور ڈیپینڈن سارٹیفکیٹ کے لیے جو ہم نے ڈاکومنٹ تیار کیے تھے تو میں پیچھلے دو مہینے سے میرے بانجا میں تو اتنا چاہتا نہیں گیا بات پھر بھی باقی جتنے میں ڈیپارٹمنٹ سے ہم نے جو جو سپارمنٹی تھی جیسے پلیس کا سب سے ہمیں مل گیا بٹ میں دیکھ رہا ہوں کی ریولیو ڈپارٹمنٹ اتنا نٹھلہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ہم چکر پہ جکر کاٹ رہے ہیں اور ہمیں اتنا راست کیا جا رہا ہے کی میرے کو لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہم نے جانا ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ میری بات کو ہلنگ کو سمجھئے میری جو درد پیڑا ہے نا اندر کی اس کو سمجھئے جس پریبار کا ایک ہی دسے ہوتا جو پریبار کو چلاتا جب وہ چلا جاتا ہے اس کی جو پیشے انکم رہتی ہے جب تک تصیل دار جائے ایس ڈی آم آفیس سے ہمیں امپروول نہیں ملتے ہیں تب تک اس پیسے کو ایک روپیہ بھی نہیں بینک سے نکال سکتے ہیں ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا اور وہ جہاں آپ کے پاس آنے کے لیے آنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہے جمہوں کے چکر میں کاٹ رہا ہوں ان کے کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو چندگڑ میں پیشن رہا ہے جمہوں میں رہا ہے چندگڑ میں رہا ہے ان کے پاس پیسہ بھی بچا ہوگا جہاں نہیں بچا ہوگا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فورٹس کلاس کا جو اپلائی ہوتا ہے اس کی کتنی سیڈری ہوتی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میں نے کچھ دن پہلے تصیل دار ساتھ سے بات کی انہوں نے بڑی آج سے کوئی پندرہ دن پہلے بڑے اچھی طریقے سے بات کی نہیں سر بڑی جلدی ہو جائے گا میڈم سے بھی میں نے بات کی تو جب سارے ڈاکومنٹ سن ہو گئے ہم نے آن لائن اپلائی کرنے تھے ہم پچھلے پندرہ دن سے لگاتار اپلائی کر رہے ہیں اور سرور چلی نہیں رہا ان کا اس بشے میں میں نے تصیل دار ساتھ سے لگاتار کنٹیکٹ کر رہا ہوں پر وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں میرا یہ فون کرنے سے پہلے آپ کی ان سے پہلے بات دی تھی ایک بار ہوئی تھی انہوں نے میرے سے واحدہ کیا تھا کہ آپ کا کام بڑی جلدی ہوگا بٹ ہم دو مہینے سے چکر کٹ میں ہے اس پاس ہی ہے کیونکہ میں تو پرائیوٹ جاوب کرتے ہوں تو میں جب ٹائم نکلتا میں تب ہی نکالتا ہوں تو میری فوڈ پہ بات ہوتی رہتی ہے میرے سے میری بات ہوئی تو ان کو بھی وہ ایک ٹھلی بہا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا پر میرے پوٹل میں 15 دن سے کوئی ٹھائیل ڈکومنٹ نہیں ملے دے ان سے پتا گیا کہ یہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے انہوں نے میرے کو بتایا کہ ہمارے سربر میں میں ایک دن ٹیکنکل فالد آیا تھا ایک دن کے لیے ہمارا بھی کام بند رہا تھا تو آپ ان کو بولیے کہ آپ کا ٹیکنکل فالدہ ڈی سی آفیس میں کم لینڈ ڈالی ہے میں تین دن سے اس کے لیے بھی ہون کر رہا ہوں کہ آپ وہاں کم لینڈ ڈالی ہے جے تحصیل دار صاحب ماننے کوئی نہیں تیارے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آج آپ ڈیسٹل بھارت میں جی رہے ہیں ڈیسٹل تو کہہ رہے ہیں ہم پر ڈیسٹل لوگ بھی چاہیے ان کو بتا ہی نہیں ہے کہ ٹیکنکل فالد بھی ہو سکتا ہے میری ڈی سی مہم سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وزٹ کیجئے رہا بلی سسیل میں کہ یہ ملنا انہوں نے پیچھلے دو مہینے سے کیا پراغریس کی ہے میں نے جب گراؤنڈ میں جب لوگوں سے بھی پتا کرنے شروع کیا دو تیم دن سے میں گراؤنڈ میں ہی تھا لوگوں سے پتا گیا کہ آپ کو لوگوں کو کیا پراغل ہماری ان لوگوں نے لوگوں کی باتیں سنکے میرے پیروس دولے سے جنہی نکل گئی وہ بڑے آپ تو یہ بڑے ڈاکومنٹ ہے ہم چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹ ڈومی سیل اپنے چھوٹے چھوٹے جو بھی مسئلے ہوتی ہیں ملے وہ سارے مسئلے دیں تسیل میں کوئی کچھ بنا رہا ہے کوئی آنتکال جڑ رہے آپ پچھلے مہینے سے دیکھیں انہوں نے کوئی کیا گا اس کا لیکن گرنیچی کو ٹائم ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا ای ڈاکومنٹ بنا رہا ہے اس کا کوئی ٹائم پریڈ ہوتا ہے کہ اتنے دنوں میں ہم نے یہ چیز یہ ڈاکومنٹ بنا کریں میں تبھی تو تبھی تو مہی جی کہہ رہا ہوں نا آپ پورا مہینہ لیجئے ان کو پوچھے کہ آپ نے مہینے میں پچھلے پندرہ دن میں کیا کام کیا ہے نو میسل میں اتنا اگر آن لائن بولتی ہیں تو آن لائن اتنا ٹائم لگتا ہی نہیں ہم بھی تو پرائیویٹ کام کرتے ہیں ہمارا میسے ہماری اٹینڈس دس بجے رات کو لگتی ہے ہم نے کیا کام کیا ہے ہماری روز اٹینڈس لگ رہی ہے ان کی کو ان کو کوئی نہیں بوچھ رہا آپ بوچھ کی تو بات ہی رہنے دیجئے تسیل نائب تسیل دار ایک دن تسیل دار کو آپ کہہ نہیں سکتے آئیں گے نہیں آئیں گے وہ آپ بھول جاؤ پٹواریوں نے ملہ اپنے اپنے ترن رکھی ہوئی ہے آج ایک آئے گا کل دوسرا آئے گا پرسو تیسرا آئے گا ایسے چل رہا ہے میں میرے کو یہ سمیح نہیں آ رہا ہے کہ ان کو تنفاہ گورمنٹ ایک دن کی دیتی ہے دو دو دن کی دیتی جب پورے مہینے کی دیتی ہے میں اس لیے ڈی سی میم سے ریکویسٹ کرتا ہوں ڈی سی میم کا دھو رہا تھا یہ مسلس فلیش ہو تھا میرے کو بھی آج کھوڑ آ کے پتا چلا ہمارے گاو میں تھنڈی چوئی میرے کو لگتا نہیں تین کلومیٹر ہوگا تھنڈی چوئی میں کسی کو پتا نہیں ہے بلی جو کھڑا بلی کہتے ہیں بلی تین کلومیٹر ہے بلی میں کسی کو پتا نہیں ہے کھڑا بھی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو بولتے ہیں ڈی سی میم تو نہیں آئی تھی اے ڈی سی آئی تھی اور ہمیں تب ہی پتا چلا جب وہ آگے تو ہر بندہ کام لگا ہوتا میرے کو صبح جب میں نکل گیا میں پاہنچ گیا ہوں جب میرے کو میرے کو وہ لے گا اے ڈی سی صاحب آئی تو میں باپیس میں موڑے ہاپا ہوں گا میں بھی تو برای ویڈ کام کرتا ہوں اگر ہمیں میرے انفرمیشن ہوتی تو ہم جانے دیتے ہیں انکو میری اسی لیے اگر وہ آئی بھی تھے چل میں مان لیتا ہوں وہ آئی کیا انہوں نے پوچھا ان کو کیا آپ نے کیا رپورٹ کی ہے کیا لوگوں کو لوگوں کے دکھ درد پوچھے ان کے کسی نے نہیں بتائی کہیں کوئی میں نے تو کوئی نیوز نہیں سنی کہیں خبر بھی تو آنی چاہیے نا اے ڈی سی صاحب آئیتے تو انہوں نے کیا کام کیا کوئی ایسی خبر نہیں میری ڈی سی مہم سے جہی رکویسٹ ہے میں کوشش تو آج آج ہم نے ٹائم دیا میں کوشش کل تک ڈی سی مہم سے بھی ملنے کی کروں گا کیونکہ پوچھے ایسی خبر نہیں خبر نہیں کہ میں نے بہت سانس کا لیا یہاں کے آپ کے یہ نمائدے ہیں وہاں کے یہ جہاں ڈیسی ہو گیا سر پانچہ تو آپ ان کی بہت ہی ننے بہت ہی ننے بہت ہی سب کچھ ٹھیک ہے اب میں ایک خوابت بات ہوں گا کہ کوئی بچارہ آرمی میں تھا تو انہوں نے گر میں فون کیا کسی نے گر میں اٹھایا نہیں تو انہیں اپنے پڑو آس پڑوس میں فون کیا تو انہوں نے بالا میں سب کچھ ٹھیک ہے صرف گوڑا مر گیا اور گوڑے کا مار گیا آگیا اس کو خانے پھلانے والا کوئی نہیں تھا کھلانے والا کوئی نہیں تھا کہ پیتا جی مار گیا ہے پٹا جی وہ پوتے کے دکھ نمائے پوتا جی مار گیا ہے وہ پوتا جی اس لیے مار گئے کہ شاعت گریہ تھا سب کچھ مار گیا ہے باقی صاحب ٹھیک ہے یہ بہت شوید ہے میں جئے چاہے ان کے گھر بھی جل جائیں گے نا جے نہیں بولیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے جے میں آپ گراؤنڈ پہ آپ بھی گھومتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں بی جے بھی کبھی نہیں کہے گی جو نمائندے ہیں سرپانچ ہوگا جائے ڈی ڈی سی ہوگا وہ کبھی نہیں کہیں گے آپ شاید جاتے فیلڈ میں رہتے ہیں آپ نے کبھی کھڑا بلی کر روڑ کا حالت دیکھی وہ تو کہتے ہیں بڑا اچھا روڑ ہے آپ ان کو بولیے میرے ساتھ چلیے آپ اگر بائک یہ روڑ ہے ہے نا پتہ چلتا ہے میرے آب کو روڑ کا پتہ ہی نہیں جلے گا اتنے سارے مدے ہیں باقی میرا آج جو آج کا مدہ جو تسیل کھڑا بلی کا جو تسیل آفیس میں جو ہو رہا ہے بہت سمجھے ہیں میں نے سب سے زیادہ پہلا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے پلیس ٹیشن میں رپور کی تو بدین ڈیز میں ہمیں وہاں سے مل گیا اور اس کے آج تک یہ میرے ہاتھ میں دیکھ لیجئے اتنی بڑی فائل پڑی پکڑی ہے آن لائن تو کہتے ہیں پر ان ڈاکومنٹوں کو آن لائن دیجنا کیسے ہے یہ مان ملکہ بانڈنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ٹیکنیکل فالڈ بھی ہو سکتا ہے اور میں نے ان کو بولا کہ آپ بہاں میسیج کیجئے کہ جو ہمارا فالڈ آ رہا ہے لوگوں کو پریشان ہی آ رہی ہے اس لیے میرا آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور میری ڈی سی میم سے بار بار ریکویسٹ ہے کہ ان کو پوچھئے اور ایس ڈی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو پوچھئے تصیل دار ایس ڈی ایم صاحب میرا فون اٹھا لیتے ہیں میں جب بھی کرتا ہوں پر تصیل دار صاحب نہیں اٹھاتے ہیں بھائی وہ بڑے آدمی ہیں اور ایس ڈی ایم صاحب کی بھی وہ بات میرے کو لگتا نہیں مانتے ہوگی جو جہاں تک میرے کو لگ رہا ہے کہ اگر ایس ڈی ایم صاحب ہون اٹھاتے ہیں تو تصیل دار صاحب نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ میرے کو لگتا ہوں ان سے بڑے ہیں یہ حالت ہے ہماری خدا ولی تصیل کی تو اسی ہی ساتھ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو میری میری آپ لگتا ہے کہ جہاں تک آج پہنچے گی لوگوں تک بھی پہنچے گی اور لوگ جس کے لیے باہر آئیں گے بھی بڑے سارے لوگ ڈرتے ہیں ان باتوں کو باہر نکالنے کے لیے کہ اگر ہمیں جرورت پڑی شاید ہمیں ہمارا کام نہ ہو تو میں کو سبھی کے آگے روکیسٹ کرتا ہوں اگر کسی کا بھی کوئی کام ہے مدہ ہے تو آئیے آپ میڈیا آپ کا سہارا ہے آ جا کے آبات میڈیا پہ ہی ختم ہوتی ہے اس نے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی بقت نکالا گنیجی دیکھ سکتے ہیں یہ گنیجی تھے ڈھنڈی چوئی ایریے سے آئے تھے ان کو کافی ساری مشکلات آ رہی تھی اور ان کا تحصیل میں بتاؤ تو ان کی تحصیل کھڑا بلی میں ہے ان کی تحصیل اور ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کے ریلیٹی میں سے کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی اور جب یہ تحصیل میں جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ایمپلائیس کا مارت ہے ایک دن تحصیل دار آتے ہیں اور دو دن نائب تحصیل دار آئے ہوں گے وہاں پہ ایمپلائیس ہے نہیں اور ہم نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کافی سارے ابھی پیچھے یہ کارڈر نکلا تھا اور ریونیو کے کافی سارے ایمپلائیس کی یوٹ ٹرانسفر ہوئی تھی اور میں نے یہ چیز دیکھی گراؤنڈ میں جا کے کہ کچھ لوگوں کی ٹرانسفر ہوئی ہے لیکن وہ ٹرانسفر وہاں پہ جوائننگ کر کے ہے لیکن بیٹھے پھر بھی وہی پہ ہیں یہاں سے ٹرانسفر دوسرے ایریا مینے ہوئی ہے لیکن وہ ابھی بھی اسی ایریا ہے چار دن تک میں نے ان کو دیکھا دیکھا وہ چار دن تک اسی تحصیل میں بیٹھے ہوئے تھے pokemon می eran می cog رہا ہے س арدن عید seہل صاحب کی یہاں بات نہیں مان رہے کہ سجم صاحب یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں یہ لوگ آس لے کے آتے ہیں یہاں پہ سجم صاحب کے پاس جب سجم صاحب ان کو کال کرتے تو یہ سجم کی صاحب کی بات کو بھی اندیکھا کرتے ہیں اور یہ آج گنریز جی آئے تھے یا تھنڈی چوئی سے ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ ہم تحصیل میں جاتے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور ڈی سی میڈم سے یہی ایک ریقویس کرتے ہیں کہ ہمارے تحصیل کھڑا بلی میں آپ ایک ویجٹ کریں ہمارے ایڈیا میں ویجٹ کریں آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک دورہ کریں گے لیکن آپ نے اے ڈی سی صاحب کو یہاں پہ بیج دیا اور ابھی تک یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اے ڈی سی صاحب آئے تھے کی نہیں آئے تھے فیلال مجھے دیجئے اجازت کیمرمنٹ روید کے ساتھ جائے ہیں میرے نوٹس میں جو آپ نے یہ پرابلم لائی ہے تو اس کا میں ویریفیکیشن کرتا ہوں لیکن جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کی ڈیپینڈنٹ سیٹیفکیٹ ہمارے ہی آفیس سے ایشو ہوتے ہیں اور چند دن پہلے یہ آن لائن ایشو ہونے کا آدھیش ہمیں آیا ہے تو پہلے مینول فائلز آتی تھی اب آن لائن فائل مگائی جائے گی اور ایک ہفتے کے اندر اس کو ہم ڈیپینڈنٹ سیٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے باقی بھی جہاں جہاں ڈومیسائل یا کسی اور سیٹیفکیٹ میں پبلک سرس گارنٹی ایکٹ کے تحت ہی ہر سیٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا اس کی میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں